چی خوش آمدیت ناظرین اکبار پھر پروگرام صبح ادایت میں اور آج کا یہ خصوصی پروگرام خصوصی حصہ عید بیسیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے جاری ہے اور کچھ ایس ایس بھی آئے ہیں رزوانہ زینب نے پاکستان سے مبارک بات کا پیغام بھیجا ہے اور چی کچھ لمبا میسیج ہے تھوڑا سا دیر اگر ملی تو میں پڑھوں گا ورنہ کل کے پروگرام میں شامل کر لیں گے اور آپ کی لائف کولز کا بھی انتظار ہے اور جو ہمیں موقع ملتا ہے ایسے ایام میں اپنے آپ کا جائزہ لینے کے حوالے سے یہ بھی ضرور بات ہوتی رہنی چاہیے اور جو صفات یا جو کوالٹیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں کیا وہ ہمارے اندر ہیں بھی اور ایک اور کوالٹی ہے کہ مومن جو ہے وہ بہت نرم مزاج ہوتا ہے غصہ ہم تو بار بار کسی بھی بات پہ اور غصہ تو اس انداز میں کیا جاتا ہے بلکہ غصہ نہ بھی آ رہا ہو تو تب بھی اس کو ایک ایک ایکٹنگ سی کر کے دوسرے پہ دھاگ بھی اٹھانے کے لیے کہ یہ جی بڑے غصے والا ہے اس انداز میں ہم اپنا طور طریقہ رکھتے ہیں تو نرم مزاجی جو ہے انکساری جو ہے آپس میں لیندین کے دوران میل ملاب کے دوران یہ ایک کوالٹی ہے جو مومن میں ہونی چاہیے جی کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم کھول ڈراب ہو گئی ماذا چاہوں گا دوبارہ آپ آ سکتے ہیں ابھی ٹائم ہے تو آج کی عید سے مطالق آپ کیا کہہ رہا چاہیں گے اور کیا پیغام ہمارے اندر ایک آج کا دن دے رہا ہے بہت سی کوالٹیز اور بہت سی جو حدیث ہیں اس رہنمائی کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ایک اور حدیث پاک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کی اصلاح کی فکر میں نہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے اللہ اکبر اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں ایک کولر آ رہے ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم مولا علی مدد ہم آسط کون کہاں سے افتخار صاحب غالبا جی 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 مولا علی مدد ماشاءاللہ مولا علی مدد آپ کو سلام دے سام سے پہلے امام زمان علیہ السلام کے حضور یہ بیست کی عید کی خوشی میں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور تمام حال میں سلام کو اور ڈیٹ ٹی وی کی پوری ٹیم کو جزا کروہ یہ خوشی کے موقع پر ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں بہت شکریہ یہ مراج کا واقعہ یہی ہے کہ مراج میں یہ تین ہی شخص ہیں جو اللہ کے لہجوے ایک حضرت باس کا جو وہ علی الہ السلام کا لہج ہے ایک جناب سعیدہ زینم السلام ایک اللہ نے رسولِ خدا پاک کے ساتھ علی کے لہجے میں کلام کی ہے یہی ہے اس دن کا یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ایروانی ہوگی ہم کہتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سیر کرائی مسئلِ حرم سے لے کر اقصہ تک اپنے بندے کو تو پھر روانی ہوتی ہے لوگوں تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیا کرتے ہیں جب جسمانی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ روانی ہوتی ہے ان لوگوں کو خدا دیکھتے اور ان کے علم میں لوگوں آپ جیزے دہتی وی کا چراغ جلے شما جار رہی ہے یہ ان کے لوگوں کے دنوں میں اچھے پغام جاتے ہیں اس طرح ہی پغام دیتے رہیں گے تو دعا میں یاد رکھئے کہ رسولِ خدا کی سب کو اہلِ بیعت کا اترام کرنے ہر انسان کو اس نیک عمل کی تفعیق دے آل امین کو و السلام خدا حافظ الہی آمین جزاک اللہ بہت شکریہ افتخار صاحب آپ نے کول کی اور بلکل صحیح بات جو شان پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ملتا ہے یا انہوں نے کس انداز میں وہ اس دنیا میں اس آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ بھی دم بھرتے ہیں کہ ہمیں وسیلہ اور نجات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے شفاعت بھی ملے گی ہمیں امید ہے تو ایسے لوگ جو شان گھٹا رہے ہیں یا کچھ اور لوگوں کو ملا لیتے ہیں آئمہ ماسومین کے ساتھ یا ایون انبیاء کی جو ایک وراست یا ایک جو طریقہ کار ہے یا ان کو جو پیغام آگے جو سوم کے گیجی لوگوں کے لیے تو اور لوگوں کو ملا لینا یہ ایک عجیب خیال ہے ان مسلمانوں کا کہ شاید وہ اس انداز سے نجات حصل کر لیں گے اور بدنصیبی کہ ان کو دل سے پتا ہوتا ہے یہ ساری حقیقت جو ہے ہم تو چلیں کسی جاہل بندے کو بتایا اس نے خود تحقیق نہ کی اور اس پہ پتہ نہیں کتنی زندگی تک جو عمل کرتا رہا لیکن ایسے لوگ جو خود کتابوں کے کیڑے ہوتے ہیں وہ کتابیں اپنے بڑے بڑے امبار لگے ہوتے ہیں انہیں پتا بھی ہوتا ہے دل کے کسی نہ کسی خانے سے حق اور سج جو ہے ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو کابو میں رکھتے ہیں اور وہ اپنا زبان سے جھوٹی جھوٹ جھوٹی جھوٹ وہ بولتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ایسے ہی لوگ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا باعث بن رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دے اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو اللہ تعالی جو ہے وہ صحیح سبق فرمائے ایک اور کولر ہے مہار ساتھ اسلام علیکم کول ٹرپ ہو گئی جی تو کچھ کولز ڈرپ ہوئی شاید پاکستان انڈیا سے تو اگر آپ کی آواز میرے اور فون کے اوپر آواز آئے تو اس پر آپ دھیان دیں ٹی وی کی طرف دھیان نہ دیں ایک اور کولر اسلام علیکم ہاں ہم ہندوستان سے بول رہے ہیں ہندوستان کیا ہم کو اس لائن کر لگا سکتے ہیں ہندوستان سے کولر پچھل ہم ملتا نہیں اس لئے مدربانی کر لگا دے تو بہت 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 آپ سسٹر آن ایر آ جکی ہیں آپ اس وقت لائیو ہیں پروگرام میں بات کر رہی ہیں ہندوستان کے کئی شہر سے بات کر رہی ہے بہنا ہندوستان کے افشم بنگال ویسٹ بنگال کے ویسٹ بنگال یہاں بہت آبادی ہے موسید آباد میں مسلمان شیوں کی ہم لوگ بہت بہت اچھے کری کچھ سے نہیں رہتے ہیں پھر بھی اپنے اپنا آشری کو بتانے کے بہت کوشش کرتے ہیں ہم ہدایت کی برابر دیکھتے ہیں ماشا لگاتے ہیں تو لگتا نہیں اچھا فون لگاتے ہیں تو فون نہیں لگتا اچھا برحال آج اس وقت آپ کا فون لگا ہوا ہے آپ کی بات ہم سب سن رہے ہیں دنیا سن رہی ہے کچھ اور کوئی پیغام دینا چاہیں ہدایت ٹی وی سے متعلق آج کے دن سے متعلق تو ضرور آپ کہیے بسم اللہ میں ہدایت کی بھی سے یہ اتجا کرتی ہوں کہ شاید بخاری صاحب جو وہ دکھاتے ہیں اس نے اغلب سے میرا نام دکھاتے ہیں اور میرا پالک جو دیو سرابے تو ہم ان سے ایک نامہ سنیں جو بہت بہت پسند ہے وہ دن سے زہران کی جس سنی ہوگی ہم ان کو سر نہیں سن رہا چلے میں آج شاید شام کو ہم دیکھنے پاتے ہیں ہم منگل کو پروگرام ہوتے ہیں لیکن ہم بچ شام کو سننے پاتے ہیں مہربانی کر کے اگر آپ یہ لگا دیں تو میرے بہت 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 ہم لوگ کو پڑھنے کا شوق ہے جو ہم لوگ سنائیں نہیں یہ تو تہت شوہ ہم سناتے ہیں لیکن ہم نم سے سنا سکتی ہیں بہت شکریہ سسٹر آپ شامل ہوئی ویسٹ بنگال انڈیا سے اور آج جو پروگرام ہے اور عموما خیر وہ رات کے پروگرام سوتے ہیں اس انداز میں جو عقیدت کے اظہار کے لیے تو اس کے لیے آپ کافی دیر رات جاگنا پڑتا ہے اگلے دن پھر آپ اس کا بہت شکریہ اور ایک احسان سمجھ کے اس کو ام لیتے ہیں کہ ہمارے جو بیوورز ہیں اتنی زیادہ محبت اور اتنی زیادہ دعائیں ہماری ٹیم سے اور اس ٹی وی سے کرتے ہیں تو وہی بات کہ اس کے عام جو ٹی وی ہیں عام جو چینلز ہیں ان کو یہ عزاز حاصل بلکل نہیں ہے کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عجیب بلکل صاحب فاروق بھائی میں عبدالقیون بھو رہا ہوں میں بھائی اور آپ کا یہ ٹپک پڑھ کے میں بھی دو الفاظ چار الفاظ بولوں گا بسم اللہ بڑے خوش قسمت ہیں فاروق بھائی کہ اللہ تعالی مارے اوپر فضل کیا اور عظیم نبی اکرم کلیفیں اٹھائیں اس کے لئے انہوں نے خون پسینہ کیا یہ دین ہی یہاں پہنچانے کے لئے میں اپنے دل سے میں نبی اکرم کے اوپر درود و سلام بیٹا ہوں اور ان کے خاندان کے اوپر اور جن ہی لوگوں نے اسلام کو چلانے کے لئے یہاں پہنچانے کے لئے قربانی دی ان سب کی اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رہنتے اور برکتے نازل کرے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چونکہ آخری نبی تھے اس دنیا کے اندر اور ان کا دین بھی ہمارے لئے آخری دین ہے تو میں یہ خوبیہ ہیں شاید ہم بٹکے ہوئے لوگ ہوتے یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ کی اوپر جو اللہ نے احسان کیا اور ان کے احسان ہمارے اوپر اور آج ہم مسلمان ہیں ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتے برکتے قیامت تک نازل فرماتا رہے اور ہمیں اپنے اس بھی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کہ وہ کم ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کا امتی بنایا گیا اور یہ سب کی ہماری خوش نصیبی ہے اور ایک اور کولر بھی ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی والیکم اسلام مہترم نکوی صاحب گلاس کو خیر ببارک بہت شکریہ اور دیکھیں میں اپنا ایک نکتہ نظر سے دیکھتا ہوں اور پھر کچھ شورما سے اگر وہ گلتی کر جاؤں تو ان سے معافی مانگ کر بھی کرواتا رہتا ہوں جی اگر وہ گلتی ہو جائے تو اس کی معافی بھی چاہتا ہوں پہل لیں میراج کے واقعے چند چیزیں ہی جس کو کھول کے رکھ دیا ہے صحیح بھائی دیکھو کہ جہاں پاس رسول صلی اللہ اللہ محراج پہ جاتے ہیں تو ایک حد پہ جا جبرائیل نوری ہے وہ کہتا جی میں آگے نہیں جاؤں گا میں جل جاؤں گا حالانکہ نوری ہے پہ براغ پہ جاتے ہیں براغ بھی کہتے اسے آگے نہیں جا سکتی لیکن جبرائیل بھی پیچھ رہ جاتا ہے براغ بھی پیچھ رہ جاتی ہے لیکن وہ نالین جو اس دنیا سے پاس رسول کے ساتھ جا رہی ہے پاس رسول اس کو ساتھ دیکھ جا رہی ہے اس نالین کو کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی نسبت جو چیز پاس رسول کے ساتھ لگ جائے اس پہ کوئی ایسی چیز دوسری آگ اثر نہیں کرتی یہ تابت ہو گیا اب ایک آدمی تھا اس نے پاس رسول سے آگے کہ مجھے میرے حالات بہت زور ہیں میں بہت غربت میں زندگی گزار رہا ہوں آپ نے اس کا رمال لے اس میں ہاتھ رکھا اور اس کو رمال واپس کر دیا وہ رمال وہ ساتھ رکھتا رہا جب تک وہ رکھتا رہا اس سارا مسئلہ حل ہوتے رہے وہ رمال بہت خستہ ہو گیا تو اس نے کہا تندور میں پھینک جب تندور میں پھینک رمال جلا نہیں وہ اس ہی رہا اور فروغ بھائی دیکھو کتنے مراج نے مسئلہ لکھا دیئے جوتا جائے تو اس کو کچھ نہ ہو رمال تندور میں پھینک جائے تو اس کو کچھ نہ ہو پاغ رسول خود جس کو حال گئے اس پر جو چچا کو حضرت ابو طالب کو جو نوش بلہ جہنمی کہتے ہیں اب ان کے لئے یہ کھلا چالی نہیں ہے جو رسول جس رسول پر جوان جہنم جائیں گی یہ کتنا مراج کے واقعے نے کتنا خوبصورت طریقے سے سارے مسئلہ کر دیا ملکل صحیح اگر کچھ سمجھ کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب مراج پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ارش کے تین سو پیلر ہیں اور ہر ایک پیلر کے سات ستر ہزار فریش پہ گھوم رہے ہیں اور مولا تعنات اور مولا علی علی اسلام کا ورد کر رہے ہیں تو اب دیکھ لو اس پاک اور بارہ امام اور چودہ محصومہ کا تو پھر بھی آج کا مسلمان اگر اس بات پہ یقین نہ کرے تو پھر اس پہ ہم کیا کہ سکتے ہیں پھر وہ اپنا راستہ خود اکتیار کر رہا ہے جو عزیدیت کا اور تالبان کا اس میں جو کچھ اسے مل رہا وہ دیکھ رہا ہے اور جو عزیدیت کا راستہ وہ یہ ہے جس کو پاک رسول کہتے ہیں کہ ایک کوئے میں تھوک پھینکتے ہیں پانی پیاس لگی پانی مانگ رہے ہیں تو پانی مانگ رہے ہیں والے نے کہا جی یہاں پانی تو نہیں ہے کہ کلوہ کھو ہے وہ پانی 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 لیتے ہے جن کی زبان کی اس کا جوان ہوا ہوگا ہی شمی مسلمانوں نے پچانا نہیں بہت شکریہ بہت نکری صاحب گلاس کو سے آپ شامل ہوئے تو جی ناظرین بہت شکریہ آپ کی کولز کا اور آپ نے جو شکر روش کے ساتھ آج کی حصے میں حصہ لیا جزا اللہ اور مسلمانوں سب کیلئے پیغام ہونا چاہیے سب سے پہلے جتنا لاک کروڑ کروڑ شکر ادا کرے وہ کم ہے جس نے نبی کریم کا امتی بنایا اور دین اسلام ہے یہ بڑے امور سے لے ہمیں جوتا پہننا یہ تک ہمارے دین اسلام میں ہے اور یہ دین فطرت ہے اس میں یہ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کی نظر میں اپنے گھرانے کے ساتھ رہنا مسجد میں دیرہ ڈال دینے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو یہ دیکھیں دین فطرت ہے انسان جو ہے وہ اپنے کمبے کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو اس میں کوئی جبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی صرف تو اس انداز میں ہمیں بحثیت مسلمان سارا کس انداز سے ایک ٹائم ٹیول دے دیا ہے ایک طور طریقہ بتا دیا ہے تو پھر جنہوں نے بتایا ہے ان کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے اور یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا اول دن ایک کام ہونا چاہیے کوشش ہونی چاہیے کہ جو دشمنان دین ہیں اور ہم ان کو دشمنان کہیں ان سے الگ ہو جائے اور جو محبان دین ہیں جنہوں نے قربانی دی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ہے ان کے ساتھ ہونے تو شاید ہماری بخشش کا سامہ ہوگا تو جی 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 انڈیا سے ویسٹ بنگال سے ہماری بہن نے کال کی تھی ایک نوحہ سننا چاری تھی تو انشاءاللہ آج بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے لئے دوبارہ چرائیں گے دیگر بھی جو بھی آپ کی ایشوز جو بھی آپ کی فرمایش احکامات ہیں آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور ڈونیشن ہاٹ لائن یا آفیس نمبر پہ کال کر بتا سکتے ہیں تو یہ آج کا پروگرام تھا امید ہے ہم سب مل کے آج کا دن ہے جشن کے ساتھ خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں گزاریں گے اور کنٹورروں میں جو بھائی آپ تک نے شاید پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ